ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڑے ایک لاؤ تو پہلے سے اٹھارہ سو ساٹھ سے چلا جو ترامیم بنی اور اس ترامیم کی وجہ سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا شدید ابیوز ہوا ہے اور آپ ریلیجیس افیرز کے بھی اور مائنورٹیز کے بھی منسٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین کو دوبارہ سے تبدیل کر دینا چاہیے خاص کر کے ان کے جو پینل سیکشنز ہیں جو اس میں سزائے موت ہے جو اس میں امر قید ہے اور اس کو اسی طرح سے واپس لانا چاہیے نیوٹرل پوزیشن میں جیسے کہ انگریزوں نے رکھا تھا جہاں دو سال سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی تھی اور کوئی بھی اس کو انوک کر سکتا تھا صرف مسلمان ہی نہیں دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ بلکل میں رہا ہوں پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین میں رہا ہوں اور اسی پارلیمنٹ کے ذریعے حدود آرڈنیز پہ ایک بہت بڑا ایشو اٹھا تھا اور میں اس کا پارت تھا جب اس کے پرسیزرل چینجز کی گئے ہر قانون میں دیں گے کہیں کوئی غلطی آئی تھی ہے قانون صحیح ہوگا اس کے پرسیجرز میں غلطی ہوگی توہین رسالت کا بھی یہی ہے اگر قانون صحیح ہے کیونکہ اس قانون میں اسائیوں کے خلاف تو بہت کم توہین رسالت کی کیسے بنے ہوں اس کانٹیکس میں بنے ہی نہیں سب مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف بنائے یہ جو انہوں نے کہا جیل میں کسی کو مارا گیا وہ بھی مسلمان تھا جس نے توہین ہے رسالت کی یہ الزام تھا ہمیں یہ نہیں پتا کہ کی بھی تھی یہ تھا کہ اس پر تو میں بہت لمبی بیاس ہے اس میں جانے کی بھی ٹائم بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس وقت یہ لے کر آیا اور پروسیجرل چینجز کی ہیں ہم نے حدود آرڈننس کیا ایک میٹنگ تھی اس میں یہ سارے انجیوز بھی آئے ہوئے تھے میں بھی تھا لاو منسٹری بھی تھی جنرل مشرب بھی تھے وہاں سے شروع آجناب کے سولہ ہزار خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں پڑی نہیں ہے حدود آرڈنس کے تحت اس کو ختم کیا جائے اس کو فورد تبدیل کیا جائے اس کو یہ کیا جائے اس کو وہ کیا جائے میں نے جنرل پروسیجرل سمپل سوال کی میں نے کہا کہ اسلام اس چیز کی تو اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت کو بغیر کنوکشن کے آپ جیل میں رکھیں آپ پہلا آرڈر یہ کریں کہ جتنی عورتیں جیل میں ہیں ان کو آپ چھوڑیں کال انہیں کہا میں یہ کر سکتا ہوں تو لاؤ منسٹرین کا آپ کر سکتے ہیں دو دن بعد آرڈنس ہو کتنی عورتیں نکلنی بیج میں سے میرے خواہد ہیں پچاس یا ساٹھ باقی تھی دیگر بھی کوئی سینکڑوں کے حساب سے ہوں گی لیکن کوئی پروسٹیٹوشن کے کوئی ڈرگز کے کوئی چوری کے کوئی اور الزام آتے تو ہم تو ایک اس چیز کو بڑھا کے بہت پیش کرتے ہیں اس کے بعد پروسیجرل چینجز لائے گئے جو لانے چاہیے تھے اور ان پروسیجرل چینجز کے بعد آج تک جب تک آپ ادالت سے اجاز نہیں لیں گے آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے اسی طرح بلیسفیمی لائز کو ریویو کروائیں آپ علماء کو بٹھائیں آپ انجیوز کو بٹھائیں آپ ہیومن رائٹس والوں کو بٹھائیں آپ کہیں جی یہاں یہاں غلطی ہے اس پر ایک کنسنسز ایوالو کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں بڑی پوزیٹیف بات ہے یہ اس حد تک بڑی پوزیٹیف بات ہے دیکھیں پروفیسر ابراہیم اجاز الحق کم از کم اس سے اگری کر رہے ہیں کہ ان لاؤز میں فلاو بھی ہو سکتا ہے اور لاؤ میں فلاو اس کی پینل سیکشنز میں بھی ہو سکتا ہے اس کے پروسیجرز میں بھی ہو سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ہو سکتا ہے ایڈمیسٹریشن میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت بھی ہو سکتی اس سے اگری کریں گے آپ پرزادہ صاحب ایک بات آسمہ صاحبہ نے کہی تھی کہ ایک ڈکٹیٹر نے اس قانون کو جاری کیا تھا میں ارز کروں کہ ایک اور ڈکٹیٹر تھا ایوب خان اس نے ایک اور قانون جاری کیا تھا جو مسلم فہم اللہ زارڈیننس کی نام سے مشہور ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کے ایکسپریس پرویرنس کے خلاف ہے اس لیے نہیں ہے حدود آڈیننس کے تحت جو جاد الحق صاحب نے بات کی ہے حدود آڈیننس کو مسلم فہم اللہ زارڈیننس کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈکٹیٹر کے قانون کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ہر ڈکٹیٹر کے قانون کو پھر آپ کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اب بات یہ ہے کہ میں تو اصل میں اس اس بات سے مجھے اتفاق ہوں اس چیز پر تو آئین ہے کہ اس کو ریویو کرنے کیا میں یہ ارز کر رہا ہوں مال کا تحفظ نہیں ہے عزت اور عبرو کا تحفظ نہیں ہے اس تمام سیچویشن پر سوچنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں ہے حکومت کی مشینری کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہریوں کو مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی جان مال عزت عبرو کی تحفظ کی زمانت دے دیں صرف اسی ایک چیز کو لے کے یہ کام درست نہیں ہے انہیں در ویڈز آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بلیسیمی لاؤز کی ترمیم ہیں انہیں سو اسی کی دہائی کی ان کا اس چیز کے ساتھ نہیں ہے تعلق اور حدود آڈین ایمز کی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو پروسیجرل چینجز لائے گئے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے وہ بھی قرآن و سنت کے منافع لائے گئے ہیں اور اس یعنی پورے کریمنل پروسیجر کوٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ صرف بلیسیمی کے لیے نہیں تمام قوانین کے لیے پاکستان پینل کوٹ کے لیے بھی اور دوسرے بھی جو سبسٹینٹیو لاز ہیں ان سب کے لیے ان میں ترامیل کی ضرورت ہے اسمہ آپ نے سنا پروفیسر ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھی دوسرا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس میں چینجز ریکممنڈ کریں گی کہ کیا چینجز ہم لائیں اس لاز میں تو شاید تبدیلی ہو سکتی صورتحال بہتر ہو سکتی دیکھیں بحث اور طرف چلی جائے گی مگر پروفیسر صاحب کا میں ضرور جواب دے دوں کہ جانا تک فیملی لاز کی آرڈیننس کی بات ہے تو میں تو خود اس کے بہت خلاف ہوں اس لیے نہیں صرف کہ ڈکٹیٹر لائے ہیں میں سمجھتی ہوں آپ نے ہم عورتوں کو دیا کیا اس میں کچھ بھی نہیں دیا میں تو سمجھتی ہوں ایک والٹی پہ بیس ہونے چاہیے فیملی لاز تو اس لیے میری ایک اور یہ اس کے پر اپینین ہے بارحال سولوشن کے لیے میرے اپنے جو پوزیشن ہمیشہ رہی ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان لاز کو روپیل کرنا چاہیے مگر ایک زمانے میں ایک میڈیوم پوزیشن اختیار کی تھی اور جس نے کنسنسس بھی پایا تھا جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی غلط تحمت لگائے تو اس کو بھی صدا ہونی چاہیے مگر یہ بھی ریجیکٹ کیا گیا اور اس کے اوپر ایک جلوس بھی نکالا ہمارے علماء کرام نے اور یہ کہا کہ یہ نہیں ہم منظور نہیں ہیں ہمیں اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط تحمت لگانے والے کے ساتھ ہیں اس نے مجھے بتائیں کیا حرج ہے کہ اگر کوئی غلط تحمت لگائے تو اس پر یہی رکھیں مجھے یہی چیز پروفیسر ابراہیم سے پوچھ گئی پروفیسر اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کن علماء نے جلوس نکالا تھا میں آپ تراشل آدھے کیوں علماء نے کمی یہ بات نہیں کی کہ کوئی جوٹے الزام لگائے اور پھر اس کو پروٹیکشن ملے بلکل کسی دروگو اور جوٹے الزام لگانے والے کے لیے آپ تو اس حد تک کیسے کہنا کہ آپ کی یہ پوزشن نہیں ہے یہ جتنے حادثات ہیں آپ نکال لیں میں آپ کو آ کے یہاں پہ بیٹھ کے ایک ایک حادثے کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی اور یہ کہنا کہ جیل میں کوئی صرف مسلمان مرے تھے ایک میرا اپنا کلائنٹ تھا جو طاہر اقبال نامی تھا جو کرسچن تھا جس کو جیل میں مارا گیا تھا ہم چیخے مارتے رہے تھے کہ اس کو مارا جائے گا مگر یہ بات کہنا کہ یہ جو کیسز جتنے ہوئے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ یہاں یہ شروع ہوتے ہیں لوکل لیول کی سطح پہ اور لوکل بیچ میں پڑھ کے اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں جو مسجد کے علماء ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں جو مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ لاؤڈ سپیکر سے جب شروع کرتے ہیں یہی ڈاکٹر فاروق کا ہوا تھا گجرہ مالا میں یہ کیٹلسٹ بنتے ہیں اور باہر کی فورسز کو بلاتے ہیں جو کہ ملٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ آرگنائز ہوتی ہیں اور وہ اوور ٹیک کر لیتی ہیں لوکل لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ مسجد کے جتنے علماء ہیں یا مسجد کے خطیب ہیں ان کو سکرین کرنا چاہیے وہاں پہ لوگوں کو موں میں آگ نہیں برسنی چاہیے بلکہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ فہمت و حفظم کے ساتھ اس چیز کو ریزولف کرنا چاہیے حسما ہمارے ساتھ رہیے ہم اس موقع پر لیتے ہیں بریک ناظرین اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کو ہم اسی پوائنٹ سے کنٹینو کریں گے